امپروف کرے گی اور دوسرا پھر وہ تیو آرز کے اوپر پیشرفت جو ہوئی ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا پیشرفت ہے کب تک امید ہے کہ یہ کمیٹی نوٹفائی ہو جائے گی اور کب اس کی میٹنگ ہوگی تو وہ میں نے انہیں بتایا مگر زیادہ گفتگو جو ہوئی زیادہ گفتگو جو ہوئی وہ ہوئی کہ انہوں نے نیشنل اسیمبلی جب چلائی جو ایسے مواقع آئے جو سپیکر کے لیے بہت ٹیسٹنگ وقت تھے وہ میں ان سے زیادہ گفتگو کرتا ہوں کیا سکیش کی دی جا رہی ہے مجھے میرے نہیں نہیں اپوزیشن کے نیشنل اسیمبلی کے نام میرے پاس آ گئے ہیں حکومت کے ان فارملی مجھے نام بتا دیے گئے ہیں مگر حکومت کے نام کل انشاءاللہ میرے پاس آ جائیں گے سینٹ کے جو نام ہے اپوزیشن کے وہ ابھی تک نہیں آئے وہ بھی کل آ جائیں گے اگر کل وہ آ گئے سارے نام تو کل ہی ان کو نوٹفائی کر کے اور ممبران سے پوچھ کے جو کمیٹی کے بارہ ممبر ہوں گے ان سے مشاورت کے ساتھ ہم پھر یا تو اگلے دن منگل کو یہ میٹنگ رکھ لیں گے یا بود مگر مشاورت کے ساتھ اس جماعت کو بھی جو چوتھی بڑی جماعت ہے جس کو نہیں انکلوڈ کیا جا رہا تھا وہ اپوزیشن نے خود ذمہ لیا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا ہم خود فیصلہ کریں گے انہوں نے فیصلہ کر کے اور ان کو بھی شامل کر لیا جی ابھی مجھے ان رائٹنگ آنے ہے تو میں اس لیے نہیں بتا رہا چونکہ جب ان رائٹنگ آ جائیں گے تب بھی فائنل ہوں گے ابھی بیسے شیئر کیا گیا دو لوگ جو ہے وہ پنجاب سے اگوا کیے گئے تھے بڑے پولیٹشن کے بچے گیلانی صاحب کا بیٹا باز جاب ہو گیا ہے تاسکر صاحب کا بھی بیٹا باز جاب ہو گیا اُدھر کوئی ننون جنگ کو لگا جاتا ہے ادھر آتے ہیں جی اُدھر بھی گئے ہیں خواتین 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 وہاں گئی ہیں میں وہاں مجھے نہیں پتا کہ کس کے پاس جانا ہے تو اس لیے میں نہیں ان سے میرا ایک تعلق بھی ہے ان کے سابزادے سے بھی ہمارا تعلق ہے اور ایک ذاتی تعلق کی وجہ سے بھی اور وہاں بھی گئے ہیں جو بارہ ممبران کی ٹی آر کمیٹی بنی ہے اس پہ کوئی نظرانداز نہیں ہو رہا اور جس کو یہ جس کمیشن کو یا عدالت کو یا عالی عدلیہ کو یہ دی جائے گی ان پہ کوئی اثر انداز نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا سر آج وزیر آدم جو ہے لنڈن گئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو ملاقات ایک تو وہ مہینہ بھی کہا رہے ہیں کچھ شیاسی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں اور پیپلز پارٹی سے کوئی قیادت سے کوئی آپ کیونکہ بار بار آ رہے ہیں آپ بھی آئیں وزیر آدم بھی آئیں وزیر اعلیٰ بھی آئیں تو کیا یہ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا کوئی لائزون ہو رہا ہے ہر اپوزیشن کا جماعت کا حکومتی جماعت کے ساتھ رابطہ ہے یہ ایک جمہوریت کا حسن بھی ہے اور پارلمنٹ کی روایت بھی ہے پرائم منسٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ چیک اپ کے لیے پہلے گئے تھے اور انکمپلیٹ چیک اپ کے بعد آ گئے تھے اور یہی تھا کہ بعد میں جائیں گے وہ اس چیک اپ کے لیے گئے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ملاقات متوقع ہے امران خان نے جب پارلمنٹ میں خطاب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت ان کی بات کو تصدیم نہیں کرتی تو دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے تو اس پر کیا کہتے ہیں تو دوبارہ سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھیں ٹی او آرز بن رہے ہیں ٹی او آر کے بعد جس کمیشن کو یا آلہ عدلیہ کو یہ دیے جائیں گے وہ پھر اس کے اوپر کاروائی کریں گے یہ تو اس کو کوئی میں متنازہ نہیں بنانا چاہتا مگر میرا خیال ہے کہ جس طرف چل رہے ہیں وہ وہی طرف ہے جو ہر جماعت چاہتی تھی کہ ادھر جائیں گے یار ٹی او آرز تو ابھی بننے ہیں اور ٹی او آر بنانے کی کمیٹی علیہ دہ ہے میں نے فسلیٹیٹ کرنا ہے اور میں نے ان کی میٹنگز کرانی ہیں یہ اگر آپ کہیں گے میں پرویز رشید صاحب سے حکومت سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا سردار صاحب آپ جمہوریت سردار صاحب جمہوریت کی حسن کی بات کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں جمہوری لوگ اپنا احتساب کب کریں گے کیونکہ کرپشن پہ ہر سیاستان ایک دوسرے کو کوسر ہے لیکن احتساب نہ پارٹی بودھا اپنے اندر کر رہی ہے نہ پارلیمنٹ کے اندر کر رہی ہے جو ٹی او آر بنیں گے وہ پینامہ لیگ پینامہ جیسی کمپنیاں اور باقی کمپنیوں پہ بھی کریں گے وہ بینک لونز اور ڈیفالٹ پہ بھی کریں گے اور وہ کرپشن کے اوپر بھی انشاءاللہ کریں گے یہ بتائیں کہا جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی جو قیادت سے ہم ملاک جاتے ہیں آپ کی یوسف رضا گلانی سے دلسوس یہ پنامہ لیگز پر ریلیف لینے کے لیے ہیں ورنہ آئی تک اتدار سے اتنے کے بعد نہ وزیر آدم یوسف رضا گلانی کو ملے نہ وزیر آدم ملے میں تو ملتا رہا ہوں یوسف رضا گلانی صاحب کو میری ملاقات بھی رہی ہے میں نے سپیکرز کانفرنس کی تھی اور سارے جو ایک سپیکرز ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا اس میں یوسف رضا گلانی صاحب بھی آئے تھے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور پرائم انسٹر صاحب نے ایک اچھا جسچر دکھایا جو کو گلانی صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا ماجی کے اندر جو ہے گلانی صاحب سے چیفے کا مطالبہ آپ کی جماعت کرتی رہی ہے آج جو ہے ایسا موقع آگیا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ صیفہ دیتے ہیں کیا سمجھتی آپ جی اپوزیشن نے جو ٹی و آرز بنائے یا اپوزیشن نے جو ڈیمانڈ کی اس میں سٹیفے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی شکریہ